تردیم ناہر ترکان کے بعد سکولوں میں اب تیچرز اور سٹاف کی منوگہ اگیانک جانچ کر آئی جائے گی تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ بچوں کے بیچ کوئی اپرادی فرورتی کا سٹاف تو موجود نہیں ہے اس کے لیے کاؤشل وکاس منترالے کے تحت آنے والے سیکیورٹی سیکٹر سکن ڈیولپمنٹ کاؤنسل یعنی کی ایس 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 ڈی سی نے سی بی ایس ای کو چٹھی لکھی ہے اس پہ کہا گیا ہے کہ کاؤنسل سکولوں میں تین دنوں کا شارٹ ٹرم کورس چلائے گا اس کے ذریعے سکول کے مینجر اور پرنسپل کو سائیکومیٹرک ٹیسٹ کے لیے ٹرین کیا جائے گا ٹریننگ کے بعد پرنسپل اپنی سکول کے سٹاف کی کاؤنسلنگ کریں گے کاؤنسلنگ کے ذریعے وہ کرمینل منٹالٹی والے لوگوں کا آسانی سپکہ لگا سکیں گے اور آپ کو بگاتے ہیں کہ یہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہوتا کیا ہے دراصل جس شخص پر یہ ٹیسٹ کیا جانا ہوتا ہے اس کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے کاؤنسلنگ کے لیے ایکسپرٹ سوانوں کی ایک لس تیار کرتے ہیں ان سوانوں کے آدھار پر شخص کے بیوہار اور اس کی آدھتوں کا ایوالویشن کیا جاتا ہے کاؤنسلنگ کے ذریعے یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ سمبندت شخص کرمینل منٹالٹی کا تو نہیں ہے وہ جھوٹ کتنی بار بولتا ہے وہ اپنا کام من سے کرتا ہے یا پھر اسے کام چوری کی عادت ہے سمبندت شخص نشا کرتا ہے یا نہیں اگر نشا کرتا ہے تو اس کا اس پر کیا آسان ہوتا ہے پورنگرافی دیکھنے پر اس میں کرمینل ایموشنز تو نہیں بیدا ہوتا